شروعات کرتے ہیں خبروں کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بڑے بیان کی جو دیا گیا ہے ملک کے بڑے آدمی کی طرف سے اور یہ بڑا آدمی کو نے آمی کے اندر سب سے ٹاپ موس چیئر پر بیٹھے ہوئے آمی چیف کا بیان آیا ہے اور آمی چیف نے خدخال بتائے ہیں لائن آف کنٹرول کے بھی اور لائن آف ایکچول کنٹرول کے بھی ایل او سی کے بھی اور ایل ای سی کے بھی خدخال پر آمی چیف نے اپنی بڑی بات رکھی ہے اور جہاں بھارت اور پاکستان کے رشتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے وہیں پر چین کے ساتھ جو تنا تنی چل رہی ہے اس پر کتنی پیش رفت ہوئی ہے آگے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کل ایک بڑے پروگرام میں انہوں نے ان سبی چیزوں کا خلاصہ پیش کیا ہے لیکن جب یہ خلاصہ انہوں نے پیش کیا تو جمہو کشمیر کے اعتبار سے انہوں نے صاف کیا کہ ابھی ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپ کوئی بھی جمہو کشمیر کے اندر نہیں ہے یعنی انتہا پسندی مذہبی انتہا پسندی کا جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کو لے کر بہت ساری خبریں یہ تھی کہ شاید جمہو کشمیر کے اندر ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپ کھولے جائیں گے اور اس پر آرمی کے چیف کی طرف سے کلیر کٹ بات ساپ کر دی گئی کہ جمہو کشمیر کے اندر اس طریقے کا کوئی بھی کیمپ ابھی موجود نہیں ہے اب چین اور پاکستان کو لے کر کیا کچھ آرمی چیف نے کہا بتائیں گے آسیف دو تین اہم باتیں انہیں لائن آف کنٹرول سے لائن آف ایکچول کنٹرول اور جمہو کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کرتے ہوئے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز تک کبھی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یو ٹی میں ابھی کوئی بھی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر موجودہ وقت میں موجود نہیں ہے محض اپاہیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو چین کے ساتھ تناو تھا وہ خطرات ابھی بھی نہیں چلے ہیں حالکہ دس پروری سے ضرور آپ کو یاد ہوگا کہ سرحدوں کو خاموش کرنے کی کوشش تقریباً دس مہینے کے بعد ہوئی تھی جس میں پھرتناو صورتحال کسی حد تک تھمی تھی فوجی انخلاق کا سلسلہ ضرور شروع ہوا تھا لیکن ان سب کے بیچ میں فوجی سربا جنرل منوز مکن نروانے کا بڑا بیان ان کی بڑی بات کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر تناو کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے فوجی انخلاق کا عمل جو ہے اس کو پہلے مرحلے میں مکمل تو کیا گیا کچھ حصو کے اندر لیکن خطرہ ابھی بھی چین کی طرف سے یا چین کے ساتھ لگنے والی سرحد پر تلا نہیں ہے پہلی بڑی بات ان کی طرف سے کہی گئی اور مزید متحرک رہنے کی ضرورت ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر نمبر وان نمبر ٹو جو راہد بری خبر ہے جب مکشمیر کے لوگوں کے لیے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے سرما ہو گرمی کا ماہول ہو کسی بھی وقت آپ دیکھے تھے تو لائن آف کنٹرول پر یا بین الاقوامی سرحد پر یعنی پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر پور تناو صورتحال میں لوگوں کی جانے جاتی تھی جانو مال کا نقصان دونوں طرف ہوتا تھا ان سب کے بیچ میں ایک بڑا بیان اور راہد بری خبر کہ تقریباً چھے ہفتے مکمل ہونے جا رہے ہیں جب مارچ کے مہینے اور فروری کے کچھ دن پچھلے ملا کر ایک مہینے کے اندر اب تک ایک بھی گولی لائن آف کنٹرول پر نہیں چلی ہے سرحد مارچ کے مہینے میں خاموش رہی ہیں یہ بڑی بات فوجی سربرا کے خصوصی انٹرویو کے دوران کی طرف سے کہی گئی ساتھ ہی انہوں نے اس بات کبھی ذکر کیا کہ اگرچہ سرحدیں خاموش ہیں مارچ کا مہینہ خاموشی کے ساتھ ابھی تک گزر رہا ہے چوبیس فروری سے اب تک کوئی گولی نہیں چلی ہے لیکن سرحد پار جن چیزوں کا خرچات ظاہر کیے جارے تھے فوجی سطح پر یعنی انفرسٹرکچر یا ملٹنز کے کیمپس آج بھی موجود ہیں اور کبھی بھی ورک پگلنے کے بعد وہ سرحد کے اس پار ابور کرنے کی کوشش لائن آف کنٹرول کو کر سکتے ہیں جس کے لیے فوجی سطح پر اور شہر کے اندرونی حصو تک سیکیورٹی ایجنسیا متحریک ہے یہ بڑی بات ان کی طرف سے کہی گئی یعنی کل ملا کر فوجی سربراہ کی طرف سے دو بڑی باتیں کہی گئی ہیں ایک کہ چین کے اندر درندہ چین کے اندر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں چند علاقوں سے فوجی انخلاص شروع ہو گیا ہے تاہم ابھی بھی اس میں مزید پوشش رہنے کی ضرورت ہے یعنی باحث رہنے کی ضرورت ہے چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاملہ ابھی پوری طرح سے حل نہیں ہوا ہے وہیں پر پاکستان کے ساتھ جو پچھلے دنوں ڈی جی ایم او لیویل پر بات جیت ہوئی ہے اس پر اتمران کا اظہار ضرور کیا گیا تاہم انہوں نے کہا کہ اندازہ لگایا جائے گا لیکن کب گرمیوں کے بعد جب برپ پگلنا شروع ہوگی انفیلٹریشن کے معاملے بڑھیں گے دراندازی کے معاملے بڑھیں گے یا گٹیں گے اس کا اندازہ گرمیوں میں لگ سکتا ہے اس لیے ابھی جو صورتحال یہ چیخ ہے لیکن مکمل طور پر خلاصہ پیش کیا جائے گا گرمہ کے بعد یہ دوسری بڑی بات تھی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سرحدوں کی ڈی مارکیشن ہو یعنی چین والے معاملے پر ان کی بات واضحہ کلیر ہے کہ اب ہم نے ضرورت ہے اس بات پر ہم نے اپنے موقع میں وضاحت لانی ہوگی کہ ہم نے لائن آف ایکچول کنٹرول کو ڈی مارکیٹ کرنا ہوگا یعنی ہم نے نشاند ہی کرنی ہوگی کہ بھارت کی سرحدے کہاں پر ہے اور چین کی سرحدے کہاں پر ہے نو مینس لینڈ کتنا رہ گا تاکہ مستقبل کے اندر اس طریقے کی کوئی بھی واردات نہ ہو تو یہ بڑی بات ہم نے آپ کو بتا دی کہ جمہو کشمیل سے لے کر پاکستان اور پاکستان سے لے کر چین تک جنرل کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے جنرل مکمل نرونی کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے وہ کیا کچھ ہے